دنیا میں جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی گئی ویسے ویسے ہی انسانوں نے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہنا شروع کر دیا جس سے مختلف قومیں اور تہذیبیں وجود میں آئیں ان میں سے بہت سی اقوام کے نام و نشان آج صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں لیکن ماہرین اثار قدیبہ نے بعض اقوام اور ان کی تہذیبوں کی کچھ نشانیاں دنیا کے مختلف علاقوں سے دریافت کی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی چند قدیم تہذیبوں کے بارے میں بتائیں گے ایسٹک تہذیب یہ تہذیب تیرہ سو پینتالی سے پندرہ سو اکیس اسوی تک بردعظم شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو میں موجود رہی بارہ سو سے تیرہ سو اسوی تک میکسیکو کے لوگ تین مختلف علاقوں میں رہتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے لیکن تینہ سو پچیس میں ان شہروں کے باسیوں نے اتحاد کر لیا اور ایک نئے ریاست کی بنیاد رکھی جس کا نام ایسٹک رکھا گیا ایسٹک تہذیب کا قیام مختلف علاقوں میں پائی جانے والی ایک اور تہذیب یعنی مایا تہذیب کے اختتام کے کچھ شیئر سے بعد عمل میں آیا کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے بعد اس علاقے میں ہسپانمیوں کا داخلہ شروع ہوا اور ایسٹک اور ہسپانمیوں کے درمیان کافی جنگیں ہوئیں جن میں بلاخر ایسٹک لوگوں کو شکست ہوئی اور ان کی تہذیب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ان کا تہذیب یہ تہذیب 1438 عیسوی سے 1532 عیسوی تک برعظم جنوبی امریکہ کے علاوہ چند دوسرے ممالک میں بھی موجود رہی کولمبس کے امریکہ کے دریافت کرنے کے بعد دنیا کو پہلی رفع معلوم ہوا کہ دنیا میں دو عظیم برعظم اور بھی موجود ہیں جن کی تاریخ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا برعظموں کا نام شمالی اور جنوبی امریکہ رکھا گیا اور انہیں نیو ورلڈ بھی کہا جاتا رہا ان کا تہذیب برعظم جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی تہذیب مانی جاتی تھی جو طویل عرصے تک دنیا کی نظروں سے اوچل رہی یہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے اور ان کے بادشاہ کا نام ساپا ان کا ہوا کرتا تھا ان کا تہذیب کے بادشاہ پاچا کوتی یوپان کوئی نے اس تہذیب کا ایک عظیم دار الحکومت ساؤت امریکہ میں موجود ملک پیرو کو بنایا بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا جانشین اس کا بیٹا ہوا کرتا تھا اور اس کی دولت اس کے باقی رشتہ داروں میں تقسیم کر دی جاتی تھی یہ لوگ اپنے بادشاہ کی ممی کو محفوظ کر لیتے تھے ان کے پاس بے تہاشا دولت سی جس سے انہوں نے کئی عظیم تعمیرات کی جس میں مچو پیچو جیسا شاہکار بھی شامل ہے رومی تہذیب رومی ایک جانی پہچانی تہذیب ہے جس کا دار الحکومت روم تھا جو آج کل اٹلی میں واقع ہے اس تہذیب کا قیام پانچ سو پچاس قبل مسیح میں ہوا اور یہ ایک عظیم رکب پل پھیری رہی اس سلطنت کے دو حصے تھے جن کا نام مشرقی اور مغربی رومی سلطنت تھا مغربی سلطنت جو کہ بڑی سلطنت تھی وہ ایک وقت میں ختم ہو گئی جبکہ مشرقی سلطنت بہت عرصہ تک چلتی رہی مشرقی سلطنت کے لوگ عیسائی تھے اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان سلیبی جنگوں سے اب ضرور واقف ہوں گے مشرقی سلطنت بھی بعد میں ختم ہو گئی جس سے یورپ کے کئی ممالک وجود میں آئے قدیم روم پر بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے اور سلطنت کے قیام کے بعد کئی بادشاہ اس پر یکے بعد دیگرے حکومتیں کرتے رہے جس کے بعد رومی لوگوں نے سلطنت کی بھاگ دوڑ خود سنبھال لی اور ایک ادارہ قائم کیا گیا یہ ادارہ وہاں پر حکومت کرتا تھا جس کی وجہ سے رومی سلطنت بادشاہت سے جمہوریت کی طرف آگئی رومی سلطنت اتنی پرانی تھی کہ جس نے اپنے سامنے بہت سی سلطنتوں کے عروج و زوال دیکھے قدیم جونانی تحزیب قدیم جونانی تحزیب کا شمار دنیا میں بڑا اثر و رسوخ رکھنے والی تحزیبوں میں ہوتا ہے آپ جونانی فلسفیوں سے ضرور واقف ہوں گے جنہوں نے بہت سے علوم کی بنیاد رکھی یہ تحزیب دو ہزار سات سو قبل مسیح سے لے کر چار سو اناسی قبل مسیح تک قائم رہی یہ کافی لمبا عرصہ ہے جسے تاریخ دان کئی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں قدیم جونانی فلسفیوں فیصہ غورس، ارستو، سکرات اور بکرات وغیرہ نے بہت سے جدید علوم کی بنیاد رکھی جن میں حیاتیات، کیمیا، تبعیات، فلکیات اور جدید ریاضی شامل ہیں جونانیوں نے بہت سے کتابیں لکھی اور بہت سے نظریات پیش کیے جن میں سے آج کئی نظریات درست مانے جاتے ہیں قدیم فارس کی تحزیب فارس کی تحزیب پانچ سو پچاس قبل مسیح سے لے کر تین سو اکتیس قبل مسیح تک ایران کے آس پاس کے علاقوں میں موجود رہی یہ تحزیب مغرب میں مصر، شمال میں ترکی اور مشرق میں دریائے سن تک پھیلی ہوئی تھی ایک وقت تھا جب قدیم فارس کی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت ہوا کرتی تھی فارسیوں نے کئی لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے اس سلطنت کی بنیاد رکھی یہ سلطنت اپنی فوجی طاقت اور اکل مند حکمرانوں میں سانی نہیں رکھتی تھی بادشاہ سائرس اعظم نے آس پاس کی چھوٹی موٹی سلطنتوں کو اکٹھا کر کے اس کی بنیاد رکھی سائرس اعظم کے مرنے کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور سلطنت کے رکبے میں خاطر خواہ اضافہ کیا لیکن یہ سلطنت سکندر اعظم کی افواج کا مقابلہ نہ کر سکی سکندر اعظم سے شکست کھانے کے بعد یہ سلطنت 330 قبل از مسیح میں اختتام پذیر ہو گئی